موسیقی اسلام علیکم 26 نیوز کے ساتھ میں ہوں نائل امیر نظر ڈالتے ہیں نیشنل بلٹن پر آرمی چیف جنرل سید آسو منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے مماروں اور اکبار کے شاہینوں سے مخاطب ہو کر انتہائی خوشی میں سوس کر رہا ہوں آرمی چیف نے جناہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں یوت کنونشن سے ایک انتہائی مدلل اور اہم حتاب کیا اس حتاب کے دوران کنونشن سینٹر میں موجود شرکہ نے بہت سارے اہم سوالات اٹھائے آرمی چیف نے پاکستان بننے کے محرکات پر روشنی ڈالتے ہوئے اس بات کو واضح کیا کہ پاکستان کی بنیاد برے سگیر کے مسلمانوں کی مجموعی سوچ کی اکاس تھی برے سگیر کے مسلمانوں کو اس بات کا یقین تھا کہ مذہب اور اسلامی تیزی و تمدن ہندووں سے یک سر مختلف ہے اس اختلاف کے وجہ سے دونوں قومیتوں کا ساتھ رہنا قطع ممکن نہیں اس سوچ کے نتیجے میں پاکستان مارز وجود میں آیا آج کا نوجوان ہندو تسلس سے چھٹکارہ پانے کے بعد مگر بھی تیزی پی طرف راہب ہونے کا متعمل نہیں ہو سکتا جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو دین کامل قرار دیا تو ہمیں اپنے دین اور اس کی تعلیمات پر پورا یقین ہونا چاہیے یہ یقین ہماری خود اعتمادی کا مہور ہے آرمی چیف نے سوشل میڈیا پر بڑھتے ہوئے پروپرگینڈے کے بارے میں زارہ خیال کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ہمارا مذہب ہمیں کسی بھی بات پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق کا حکم دیتا ہے ہمارے ملک کے بارے میں پھلایا جانے والا جھوٹا پروپرگینڈا ہمارے ملک کو میسر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روح گردانی ہے ہمیں اپنے ملک اس کی فرادی قوت اور اس میں موجود قدرتی وسائل اور سب سے بڑھ کر اپنی قومی شرط پر اعتماد اور فخر ہونا چاہیے نگرہ وزیراعظم انوار الحقاقر نے کہا ہے کہ نوجوانوں کے بغیر دہشتگردی کے خلاف جنگ میں فتح ممکن نہیں تھی اسلامباد کے جناہ کنونشن میں پاکستان نیشنل یوٹ کنونشن 24 میں شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے نگرہ وزیراعظم نے کہا کہ ہم نے بیسیت قوم دہشتگردی کی لانت کا انتہائی بہادری سے مقابلہ کیا اور ہم نے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں نگرہ وزیراعظم نے دہشتگردی کی لانت کے خلاف جنگ میں مسئلہ فاج کے کردار کو سراتے ہوئے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں نوجوانوں کی شمولیت اور حمایت کے بغیر ممکن نہیں تھی انہوں نے کہا کہ نوجوان ہماری عبادی کا 65 فیصد ہیں اور ہمیں پاکستان کا ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے پاکستان کے خلاف شروع شیطانی پروپرگنڈی کو مسترد اور اس کے جسمائی طور پر مقابلہ کرنا چاہیے نگرہ وزیراعظم نے کہا کہ نوجوان قوم اسلام تکے جانے سے نمٹنے کے لیے تعمیر کے دال ادا کر سکتے ہیں عبامی مسلمی کی سربراہ اور سابق وزیر داہلہ شیخ رشید کی اڈیالہ جل میں طبیعت خراب ہو گئی سابق وزیر داہلہ شیخ رشید کو پولیس نے 16 جنوے کو نومی باقیات میں زمانہ جونے پر گرفتار کیا تھا ان کی خلاف اساس ادارے کی دفتر پر حملے کا مقدمہ درج ہے عدالت نے شیخ رشید کو جڈیس شریمانٹ پر اڈیالہ جل بیجا تھا جہاں جمعیرات کی صبح ان کی طبیعت خراب ہوئی جس پر انہیں رابلپنڈی انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا گیا ذرائع کے مطابق رابلپنڈی انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں شیخ رشید کا مکملتی بھی معاینہ کیا جائے گا اور ڈاکٹرز کے مشور کے بعد ہی انہیں جل منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا مسلمنی ڈون کے قائد نواز شریف نے بانی پیچھ آئے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ میں امپورٹڈ نہیں بلکہ مقامی وزیراعظم تھا اور یہ ناکامی وزیراعظم تھا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ اس ملک کی ترقی کے دشمنوں نے یہ موقع پورا کرنے نہیں دیا میری حمد نہیں ٹوٹی الحمدللہ آج بھی حمد جواں ہے مجھے بتائے میرے ساتھ آپ کو کیا دشمنی تھی آپ کو دشمنی یہ تھی کہ میں نے اٹھارا اٹھارا گینٹے کی لوڈ شیٹنگ غتم کی نواز شریف نے کہا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ نواز شریف کے ہاتھوں میں اتکڑیاں پہنا دی گئی جیل میں ڈالا گیا اور ملک بدر کر دیا گیا ملک کو ایٹمیکویت بنانے والے کو اتکڑیاں کیا لگائی جاتی ہیں عوام کو تکلیف میں کیوں ڈالا گیا انہوں نے کہا کہ پانچ آج بیٹے سے تنہا نہ لینے پر نہ نکالتے تو دعویٰ کرتا ہوں کہ آج بھی شخص بے روزگار ایک بھی نہ ہوتا وہی دور چلتا رہتا سازش نہ ہوتی تو ایک بھی شخص بے روزگار نہ ہوتا آپ کو نہیں میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کتنے لوگ ہیں جو بجلی اور گیس کے بلوں سے پریشان ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا یہ حشر میرے جانے کے بعد ہوا ہمیں یہ منظور نہیں ہم پورے نظام کو بدل دیں گے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے میں آپ سے وعدہ لینے آیا ہوں مسلم لیگ نون وہ کام کرے گی جو تاریخ خیاد رکھے گے نوہ شریف نے کہا کہ ننکانہ صاحب کو مادل سٹی بنائیں گے میں خود یہاں چکر لگایا کروں گا بطور وزیراعظم اس موٹر وی پر کی بار آیا تھا اپنے ہاتھوں سے موٹر وی بنائی اب ننکانہ کی تعمیر کریں گے اب تک کے لیے تائیں مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹونٹی سکس نیوز موسیقی